پیارے باپا جان کی بارگاہ میں یہ مدنیل تجاہ ہے کہ شریع احنمائی فرمائیے کہ دیواروں پر جو چاکنگ کرتے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لکھ دیتے ہیں یا سرکاری عملاء کے اوپر ٹرینز بغیرہ کے اوپر سٹیگر چسپا کر دیتے ہیں تو ایس کے بارے میں شریع حکم فرمائیے جس کی ذاتی دیوار ہو اس پر چاکنگ کرنا اس کا حکمہ لگ ہوگا کسی کی دیوار پر بغیر اجازت کے چوکنگ کرنا یہ جائز نہیں کیونکہ اس سے دیوار بدنما ہوتی ہے اور لوگ بعض اوقات لکھ کر بھی لگا دیتے ہیں در چوکنگ نہیں کرو اور جو تنگ آتے ہیں چوکنگ سے کہ لوگ منتے نہیں ہیں تو وہ اپنی دیوار کو پتھری لی کنکری لی بناتے ہیں کنکریالی سیمنٹ اگر ڈال دی جانا یا پتھر اس میں لگا دیا یا دیوار میں خرچہ بہت ہوتا ہے اس پر پھر چوکنگ نہیں ہو سکتی اشتیار بھی نہیں چپک سکتا اشتیار بھی نہیں نگا سکتے کسی کی دیوار پر بغیر اس کی مالک کی اجازت کے اور اپنی ذاتی دیوار پر بھی لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ قانونی البتہ جرم ہے ہمارے قانونی اجازت دیواروں میں چوکنگ کے نہیں ہے آئے دن پھر اعلانات ہوتے ہیں کہ بھئی اتنے دن میں اپنی دیوار کی چوکنگ صاف کروالو ورنہ چالان ہوگا یہ اخباروں میں پھر بیانات آتے ہیں پھر آپ جس کی دیوار ہے چوکنگ کوئی کر گیا بیچارے کو سوائی اس کو کرنی پڑتی ہے جو دیوار کا مالک ہے خرچہ میں وہ اترتا ہے ٹینشن میں وہ آتا ہے کہ یہ پولیس آگئی ہو چالان ہوگیا تو میں کیا کروں گا پھر ٹائم نکالنا پڑتا ہے پیشے دینے پڑتے ہیں پھر دیوار بدنما ہوتی ہے اب تھوڑی سی دیوار پر وہ چونہ کر لیں یہ دھبا ہو جاتا چونے کا بہت بڑا بعض اگر ساری دیوار پر بیچارے کو رنگ چونہ کرنا پڑتا ہوگا پھر ہر ایک چونہ نہیں لگاتا ہوگا کوئی ڈشٹیمر لگاتا ہوگا کوئی اوئل پینٹ لگاتا ہوگا تو یوں ہزاروں کا خرچہ بیچاروں کو ہو جاتا ہوگا تو نہ اشتہار لگا جائے کسی کی دیوار پر نہ سرکاری دیوار پر نہ ذاتی دیوار پر کسی کی نہ چوکنگ کی جائے